ادالتی حکم پر انتخابات کے حوالے سے بڑی خبر صدر مملکت کا 3 اپریل کو پنجاب اسمبلی کے عام انتخابات کرانے کا اعلان تاریخ کا اعلان الیکشن کمیشن کی جانت سے تجویز کردہ تاریخوں پر ووڑ کے بات کیا گیا الیکشن کمیشن نے 3 اپریل سے 7 مئی کے دوران انتخابات کرانے کی تجویز دی تھی انتظامیاں کی تمام کوسی شیئر آئے گا جنوبی پنجاب میں آٹا بہران بدستور جاری مظفر گڑھوں اور جانپور سمیر دیگر اسلامی سفیارٹی کے حصول کے لیے شہریوں کی لمبی لائنیں سلکاری سیل پونٹس پر رش باری آنے پر آٹا ختم شہری خالی ہاتھ واپس لوٹنے پر مجبور سفارشی اپراد کو آٹا دیا جا رہا ہے شہریوں کا الزام صادق آباد میں آٹا نام ملنے پر مرد و خواتین کا پارا ہائی قومی شہرہ کو بلوک کر دیا عوامی احتجاج اور اسسٹن کمیشنر صادق آباد کا فوری ایکشن احتجاجی خواتین کے مثال حل کروا دیئے مہنگائی کا ناتھمنے والا سلسلہ جاری سسی اشیاء کا حصول عوام کے لیے ناموگن مہنگائی نے یوٹیلیٹی سٹور سے خریداری بھی ناممکن بنا دی گھی 115 روپے سے کلو مہنگا 375 ملنے والا گھی 690 روپے کا ہو گیا ایک لیٹر دودھ 30 روپے تک مہنگا ہو گیا 900 گرام چائے کی قیمت میں 250 روپے کا اضافہ 1000 ایمیل جوز کی قیمت 10 روپے بڑھ گئی آئی ایم ایس کی شرائط پر مہنگائی کا طوفان برپا موٹر سائکلوں کی قیمتیں آسمان سے باتے کرنے لگی ہونڈا موٹر سائکل کی قیمتوں میں 7 سے 25 ہزار کا اضافہ ستر سی سی بائک 7 ہزار اضافہ سے 1449 ہزار نو سو کی ہو گئی سی ڈی جن کی قیمت 15500 روپے ہو گئی مہنگائی نے غریبوں سے چھت کا حق بھی چھین لیا تامیراتی مٹیریل کی قیمتیں آسمان سے باتے کرنے لگی سریہ 300 روپے کی لو سیمنٹ کی بوری 1100 اور ریٹ کی 48000 روپے کی ہو گئی ملتان کے ڈویلپر سجاد سیال کی روئی سے گفتگو ہونڈا کاروبار ڈھپ ہو گیا ہے ادھر سولر سسٹم کی قیمت میں 100 فیصل اضافہ ریکوڈ پانچ کی رو وارٹ کیا سسٹم کیمت میں پانچ سے بڑھ کر 13 لاکھ تک کا اضافہ ہونڈا بادنی سٹیشنے کی قیمتوں میں ہوش روپا اضافہ 100 روپے میں ملنے والے کوپی 300 روپے کی ہو گئی کتابوں کی فروخت میں 30 فیصل کمی کاروبار ڈھپ والدین دکانداروں کا قیمتے کنٹرول کرنے کا مطالبہ ملتی میں گائی نے جنوبی پنجاب کی عوام کی ناکھ میں دم کر دیا لپی جی اور سوئی ایس کی قیمتوں میں اضافہ سے نان بھائی پریشان سرکاری قیمت 289 روپے نظر انداز لپی جی 320 روپے فلکیروں میں فروخت ہونے لگی دکانداروں کے مطابق سلندر کی سیکیورٹی پہنچ سے باہر اب نان اور روٹی 20 سے 40 روپے کے درمیان فروخت ہوگی روپے نے ڈولر کے پر کار دیئے انٹر بینک میں ڈولر کی قیمت میں بڑی کمی روپے آبتر ریج تگڑا ہونے لگا امریکی کرنسی 6 روپے 63 پیسے سستی ڈولر کی قیمت میں 278 روپے 46 پیسے ہو گئی سرک مارکیٹ میں بھی مصبت رو جان اوپن مارکیٹ میں بھی ڈولر 5 روپے 50 پیسے سستا نئی قیمت 282 روپے 50 پیسے ہو گئی شہری اولیا میں صاف پانی کے دستیابی کا معامہ حل نہ ہو سکا ملتان کے متعدد ووٹر فیلٹریشن پلانٹ زیاد فال شہری آلودہ پانی پینے پر مجبور مختلف امراض کا شکار نوہ شہر عبدالی روڈ پر ووٹر فیلٹریشن پلانٹ کی جھوٹیا بھی غائب شہریوں کا انتظامیہ سے ووٹر فیلٹریشن پلانٹ فال کرنے کا مطالبہ آئی کورٹ کے احکامات نظر انداز ٹوک سرور شہید میں غیر قانونی سائنڈ بورڈ کی بھرمار دجاوزات قائم ملکی خزانہ کو لاکھ روپے کا نقصان کمیشنر ڈی جی خان سے غیر قانونی سائنڈ بورڈ کی لاکھ نوٹس لینے کا مطالبہ زلہ کا چہری سرگودہ میں سو روپے والے جھال اسٹرام کی فروخت اروج پر حکومت نے آن لائن کمپیوٹر آسٹرام لاغو کیا تھا آن لائن کمپیوٹر آسٹرام کی بجائے سالن کو سیپ پرنٹ ٹھکال کر دیا جا رہا ہے جنوبی پنجاب کے مختلف شہروں میں مہنگائی کے خلاف تحریک الابیت کا احتجاج میاوالی بہاول نگر سورسہ شریف ریس کلپ کے باہر احتجاج کیا شرکا کی مہنگائی اور حکومت کے خلاف شدید نارے بازی عوام کو ریلیف دینے اور مہنگائی کنٹرول کرنے کا مطالبہ نون لیک الیکشن کے لیے تیار ہے ڈویجنر سیدر مسلم نیک نون مہر اجاز اسلانہ کی روحی سے گفتگو کہا مواشر صورتحال کے باعث مشکلات کا سامنا ہے ڈویجن بھر کے امیدواروں کی ٹکٹ کے حوالے سے مشاورت شروع ملتان سے ثابت ممبر صوبائی اسمبری احمد مصطبہ گلانی کی روحی سے گفتگو کہا امران کان یوٹرن کے ماہر ہیں ملکی موجود احالات میں سیاسی جماعتوں کو مل کر بیٹنا ہوگا 90 روز میں الیکشن قانون کے مطابق ہونے چاہیے جنوبی پنجاب بھر میں ڈیجیٹل مردم شماری جاری پیلڈ املا گھر گھر جا کر عدادوں شمار نے مصروب بہوال لگر میں تریپن چارجز 410 سرکل 2523 بلوکس کائن تحسیل کورٹ چٹھا میں 541 بلوکس میں تقسیم ساتھ شمار کرندگان ایک سپروائزر پر مستمیل چاریس ٹی میں کام کر رہی ہیں ملتان ہائی کورٹ بار کے نو منتخب جنرل سیکریٹری مہانہ سریب کاریر ایڈوکیٹ کی خانے وال آمد پیپل پارٹی کے رہنما پلکان کی جانب سے زہرانے میں شرکت دسٹرک بار اسوسییشن کے نو منتخب جنرل سیکریٹری رانہ کاشیف ایڈوکیٹ بھی شریک شجا بعد حیات کان والا کے نہر قریب نہر میں تیز خود چھوڑا شگاق پاری داخل ہونے سے تیار فصلوں کو نقصان ایڈو مہکمہ انہار کے مطابق بھاری مشین جی لگا دیا ہے عملہ شگاق پور کرنے میں مصروف ہے ڈیپیٹی کمیشنر کانے وال وسیم حامد صندوق آمردم شماری کے لیے کان کنٹرول روم کا دورہ شمار کنندہ سے فرضی امرجنسی کال کرا کے ریسپونس ٹائم چیک کیا کانون نافذ کرنے والے اداروں کو ہنگامی صورتحال میں مکررہ وقت کے اندر ریسپونس کی ہدایت بھی کی ڈیپیٹی نے کنٹرول روم میں نمبرز کی تعداد بڑھا کر تین کر دی بیزر ڈیو میں ہنگامہ رائی کا معاملہ کمیشنر ملتان آمرکھٹی کے زیر صدارت اجلاس امن کراب کرنے والوں سے آنی ہاتھوں سے نیمتنے کا حکم پوسٹل سلوہ تنظیم و کاسے کی اورٹی آرڈٹ کرنے پر بھی صفاب سیکریٹری جنگلات جنگلی حیاتوں ماہی پروری کی ذریعہ دارت اجلاس نئے طرح کیاتی منصوبوں کی مجمع فنڈس کے اجراکہ جائزہ سرپراز خان مکزی کی ملتان میں روحی سگفتگو کہا تیس منصوبوں پر چونسٹ سیست کام مکمل ہو چکا ڈیپیو ریمیر خان رزوانو مرگوندر کی سربراہی میں جلاس مقرب شعبوں کے اصطاعت کا بڑھانے پر تباتلہ خیال آئی ٹی فرنٹ ٹیسک عدالتی پیلوی کا جائزہ شہدہ کی فیملیز اور ویلپیر کے پروجیکٹ پر بھی تباتلہ خیال بکر فیلہ کونسل ہارڈ میں نمبرداران کنونشن فصلوں جنگلات اور بیماریوں سے متعلق انتظامیہ کو آگاہ کرنے کی ہدایت کسان گندو میڈرمین کے بجائے حکومتی خریداری مراکت پر پروفت کرنے کلیکٹر کسٹم انفورسمنٹ محمد اسمائل کی سرگودہ چیمبر آف کامریس آمد غیر ملکی اشیاء سمگلنگ کی روک تھام کے لیے سرگر اپ ڈویزن بھر میں چیک پوسٹوں پر عملہ تائنات محمد اسمائل کہتے ہیں ٹارجوں کو سہولیات فرام کرنے کے لیے دمات جاری ہیں ٹی ایس کیو ہسپتال دونسہ میں دو روزہ فری آئی کیمپ سابس شیئرمین اربن خاجہ غلام بکش نے اقتطاق کیا اور جو ڈی سی ایل ریجنل کوڈینیٹر محمد طریب سوشل ویلپیر آفیسر عبدالرحیم شریک ایم ایس ڈوکٹر کاسیم بزدار سماجی شخصیات کلیم خوکر تبستم کان اور دیگر بھی موجود تھے ملتان میں خصوصی بچوں کی ایتبی معاینے کا معاملہ ایک ہفتے میں ریپورٹ جمع کرانے کے احکامات جنوبی پنجاب بھر کے سکول ریپورٹ ڈی آفیس میں جمع کروائیں گے بچوں کو ضرورت کے مطابق آلات فرام کیے جائیں گے رحمیر فان نیشنل گیریزن سیکنڈری سکول میں سفریف تقسیم اینامات میٹرک میں ایک ہزار سے زائد نمبر حاصل کرنے والے ایک سو تریس بچوں میں میڈلز اور شیلز تقسیم امریکن میتھمیٹکس آلمپٹ اور نمائیہ کارکردگی کے حامل نیشنل گیریزن کے تینتاریس بچوں میں گولڈ سلور اور براؤن میڈل تقسیم کیے گئے انٹرمیڈیٹ اور میٹرک کے طلبہ کے لیے خوشکبری پی بی سی سی کے فیصلے کے تحت لوکل مائیگریشن کے اجازت طلبہ اپنے ہی شہر کے کسی بھی ادارے میں مائیگریشن کروا سکیں گے باولپور بورڈ کے مطابق لوکل مائیگریشن کی اجازت طلبہ کی آسانی کے لیے دی گئی موٹروے پولیس میں یہاں والی کی روڈ سیفٹی آگاہی مہم جاری ماری اندرس کے انیجی سکول میں لیکچر روڈ کلوسنگ کم سننی میں ڈرائیونگ کے نکسانات بارے بتایا گیا موٹر سائیکل ڈرائیونگ لائسنس کی اہلیت اور ہی پاس تدابیر بارے آگاہی دی گئی حج کی سعادت سائیکل پر سفر کرنے والا ساکیب الرحمان سخی سرور پہنچ گیا ساکیب الرحمان ایران شارجہ دبائی سے ہوتے ہوئے مکہ مکرمہ پہنچیں گے دو ماہ میں ساڑھے چھے ہزار کلومیٹر سائیکل پر سفر کروں گا سابق الرحمان کی گفتگو ڈیسر رحمیہ خان کی گورنمنٹ گرز سیکنڈری اور بوئیز ہائی سکول آمد کمپیوٹر لیب سائنسر بورٹری کلاس رومز کا جائزہ طلبہ سے سوالات کیے ڈیابیٹی کمیشنر نے شجرکاری موہن کے تحت پودا بھی لگایا سینٹرل کوٹن ریسرچ انسٹیوٹ ملتان میں ایک روزہ ورک شوپ مقصد کپاس کی بہترین پیداوار بارے آگاہی پراہم کرنا تھا مختلف شعبوں کے سربراہان نے کپاس کی مرحلہ وار نگدار سبارے آگاہ کیا موسم بہار کو خوش آمدید ڈیجی خان جشن بہارہ پور جوش انداز میں منایا جائے گا شہریوں کو بھرپور تفریق کے مواقع پرام کیے جائیں گے 14 سے 19 مارٹ کے دوران شہریوں کو تفریق سہولیات میتر ہوں گی مارچ کا پہلا ہفتہ خواتین کے عالمی دن سے منصوب ملتان میں ہفتہ روزہ تقریبات کا آگاز ڈیجیٹل آل تھیم کا مقصد خواتین کو ٹیکنالوجی سے مطارف کروانا ہے انفرمیشن ٹیکنالوجی سکلز پیٹ کر خواتین ترقی کے میدان میں آگے بڑھ سکتی ہیں اور وکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ خانے وال میں سپورٹس گالہ طلبہ کے ماہ بین رکسہ کشی بیٹمنٹرین فوتبال کے مقابلے ادھر گورنمنٹ اسوسیئیٹ کالیس سرنٹا محمد پناہ میں ایک روزہ سپورٹس گالہ چار سو دو سو اور سو میٹر ریس کے مقابلے پوزیشن ہولڈرز بچوں کو ہی نماز کے نماز آگیا موسیقی